موسیقی پی ٹی آئی کی عادت پر توہین مذہب مقدمات کے خلاف درخواست پر سمات آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ سمات کریں گے عدالت نے وزارت داخلہ اور دیگر فریکین سے مقدمات کی تفصیلات طلب کر رکھی ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر چار بجے ہوگا چودہ نکاتی اجنڈا جاری سپیکر راجہ پرویز اشرف اجلاس کے سدارت کریں گے ایوان کی معمول کی کارروائی سمیت اہم قومی امور نپٹائے جائیں گے موسیقی مسلح فاج کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے آئی ایس پی آئی کا واضح پیغام کہا ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں مسلح فاج کو ملوث کرنے کی کوششیں کی گئیں یہ کوششیں ہیں فاج کی آلہ قیادہ سے متعلق بھی کی گئیں سیاسی رہنماؤں، صحافی اور تجزیہ کاروں کے حد تکہ میز اور استعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دے ہیں توقع کرتے ہیں سب قانون کی پاسداری کریں گے پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف سادشی بیانیاں گھڑنے والا اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہے قانونی کا روائی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے عمران خان کے عبت آباد میں خطاب کو پاکستان کے خلاف سازش کرا دے دیا وزیراعظم کہتے ہیں عمران نیازی کی ملک میں خانہ جنگی کرانے کی سازش کچل دیں گے جتنے مرضی کنٹینرز کھڑے کر دیں بیس لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد آئیں گے عمران خان کا عبت آباد میں جلسے سے خطاب کہا سیاسی لوٹے جدھر جائیں گے زمیر فروز چور اور قدار کے نارے ہی لگیں گے نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں عمران خان کو چار ماہ پہلے پتا تھا باپ کا باپ کون ہے نواز شریف اور شہباز شریف یہ کی قسمت میں بڑی جے لکھی ہے شیخ رشید کا جلسے سے خطاب کہا جس پر فرد جرم آئید ہونا تھی وہ وزیراعظم بن گیا منسیات فروش وزیر داخلہ بن گیا شانگلہ والا خادم پاکستان اور بنی گالہ والا سیاسی شیطان ہے دونوں میں فرق ہے ایک عوام سے مانگ رہا ہے دوسرا دے رہا ہے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا شیخ رشید کو جواب کہا بنی گالہ والا دن رات جھوٹ بول کر انتشار پھیلا رہا ہے خبر سامل کریں کراچی کی معروف شہرہ فیصل پر شدید ٹرافک جام گاڑیوں کی تبیل کتاریں تعلیمی اداروں اور کام پر جانے والے شہریوں کو سخت مشکلات کا سابنا کرنا پڑا گورا قبرستان کے قریب پائپ لائن پھٹنے اور سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی اسے والے سے مزید تفصیلہ جانتے بارے نمائندے ساجید راو سے جی ساجید آگاہ کیجئے گا کوئی متبادل راستے فراہم کیے گئے ہیں دیکھیں بالکل یہ شہرہ فیصل پر جو ہے وہ آج کی یہ ہفتے کا پہلا روز ہے وقت کی بیس کا تو یہ شہرہ فیصل پر آج صبح ہی جو ہے وہ ٹرافک جام ہم نے دیکھتے ہیں میں گاریوں کی لمبی کھٹاریں جو لگی ہوتی تعلیمی داروں سمیت کام پر جانے افراد جو تھے وہ تاخیر کا شکار ہوئے گورا کا پسانگی کری ہے پانی کی لائن جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ گل سے عروض پڑ گئی تھی جس کے باعث جو ہے جو ہے پانی جمع ہو گیا تھا جس کے باعث یہ ٹرافک کی روانی جو ہے آج متاثر ہوئی ہے شہرہ فیصل پر نکاشی کا کام جو ہے وہ مقامل نہیں ہوسکا ہم بڑھو بڑھو حکام کی جانے پھر نائلی اور افلت ایک ہے بھائی شریف کو پریشانی کے سامنے کرنا پڑا ہے تاہم اس وقت جو ہے پولیس کی باری دفری ٹرافک پولیس کی باری دفری موقع پر موجود ہے اور وہ جو ٹرافک کو جو ہے وہ جائے جو ان کو کلیے کرنے میں مصروف ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آج ہفتہ یہ تاتیل کے بعد آج ہفتے کا پہلا روز ہے اس لئے ٹرافک کی جو زیادہ ٹرافک اس وقت شہرہ فیصل پر موجود ہے جسے اب تو بھی دیر میں جو ہے وہ بالکل نارمل پر کر دیا جائے گا جی جی بہت شکریہ ساجد راوف اسلام آباد ہائی کورٹ کی وزیراعظم کی موون خوشوسی حنیف عباسی کو کام سے روکنے کی استعداد مسترد عدالت کا حنیف عباسی کی تکروری فائر وزیراعظم کو نظر سانی کا حقام اسے والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں میرے نمائندے ساکیب بشیر سے جی ساکیب کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی ترخواست پر وزیراعظم کے موون خوشوسی حنیف عباسی کے خلاف کی ترخواستی اس کو فوری کام سے رکنے کی استعداد تو مسترد کر دی ہے تاہم وزیراعظم شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حوالے سے اس معاملے پر نظر سانی کریں کیونکہ جو شیخ رشید ہیں ان کی درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عنیف عباسی ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں منشیات کے کیس میں اس لیے وہ جو عہدہ ہے اس کے اہل نہیں ہیں اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بہت اہم ابزرویشن بھی سامنے آئی کیونکہ برشتہ کچھ دنوں سے جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں عدالتوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی چیف جسٹس اتر منیلا ان کی جانب سے جو بتایا گیا شیخ رشید کو پہلے روستم پر بلایا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ جو چیرمن ہے پی ٹی آئی کے وہ بار بار عدالتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں تنقید کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ عوامی جلسوں میں روز کہا جاتا ہے کہ عدالتیں راز کو کیوں کھولیں اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سیاسی بیانییں بنای جاتے ہیں کہ عدالتیں کس کے کہنے کسی کے کہنے پر کھولیں اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کل تک وقت دیتے ہیں سوچ لیں کہ عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں شیخ رشید جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں آخر دفعہ جو ہے وہ وزیر بھی رہا ہوں اور میں سوچ سمجھ کے عدالت کے سامنے آیا ہوں اور اس عدالت پر ہمیں جو ہے وہ مکمل اعتماد ہے چیف جسٹس نے حنیف عباسی کے خلاف جو درخواست ہے اس کو سترہ مئے تک نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیئے ہیں تو ہم وزیراعظم جو شباز شریف ہیں ان کو یہ حدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کو ریکنسیڈر کریں جی جی بہت شکریہ ساکر بشیر نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید چھو کے دوسرے گھنٹے میں آ چکے ہیں آج پیر کا دن ہے اور رمضان کے بیچ میں نکلے تیری تلاش میں کے لیے ہم نے بریک لیا تھوڑا اپنے کا سفر نہیں کرتے جو کہ روزے ہیں تو اس لئے روزوں کے بعد دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے وقار احمد ملک اور دی گریٹ مستنصر حسین تارج صاحب ہمارے شو کا حصہ سوات کی نکلے تیری تلاش میں کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا وقار بھائی سے ہی جانتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا نکلے تیری تلاش اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں بات کریں گے مستنصر حسین تارج صاحب سے ان کی ایک اور خوبصورت کتاب پر جس کا نام ہے نانگا پربت اور نانگا پربت جو ہے ان کی ان کتابوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے جو ایک تو ابتدا میں لکھی گئی یعنی نورت کے حوالے سے گلگر بلدستان کے حوالے سے اور ایک آوارہ گرد کی صحیح روح جو ہے یہ ان کتابوں میں آتی ہے ہنزہ داستان نانگا پربت کے ٹو کہانی اور اس طرح کی کتابوں میں لیکن جو نانگا پربت ہے اس کی یہ سکنفیکنس ہے کہ یہ بہت ابتدائی سفر ناموں میں شمار ہوتا ہے تارج صاحب کے نانگا پربت دنیا کی نمی بلند ترین چوٹی ہے نائنٹین ففٹی تھری میں اس کو ہرمن بول نے سر کیا اس کے بعد میسنر کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہوئی میسنر نے اس کو تین دفعہ سر کیا اور میسنر کی جو ایک کہانی ہے اس پر ایک فلم ہے نانگا پربت جرمن لینگوج میں تو وہ بہت خوبصورت فلم ہے بہت ساری کتابیں اس پہاڑ پر لکھی گئیں بہت سارے چہرے ہیں اس کے بہت ساری جہتیں ہیں اس پہاڑ کی اور اس پہاڑ تک جو تارج صاحب پہنچے یہ تقریباً ایٹیز یا لیٹ ایٹیز کا زمانہ تھا یہ تارج صاحب سے پوچھیں گے اور نانگا پربت ایک ایسا تلسماتی پہاڑ ہے جس کے حوالے سے بہت ساری دیو مالائی کہانییں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہیں بہت ساری فوک ٹیلز اس کے ساتھ جڑی ہیں سو نانگا پربت پہ بات کریں گے نانگا پربت کی کتاب پہ بات کریں گے اور بات کریں گے تارج صاحب کے ساتھ بہت شکریہ تارج صاحب نانگا پربت کمال خوبصورت سفر نامہ ہے اس میں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ آوارہ گرد کی رو نظر آتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جب میں نے ایک جگہ جہاں پہ آپ رائے کورٹ بری سے آپ کا سفر سٹارٹ ہوئے تو وہ اس وقت آپ کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا اور آپ کے جو دوست ہیں وہ گلگت سے وہ بھول گئے تھے کہ وہاں سے انہوں نے کوئی کھانا لینا ہے تو اس طریقے سے ایک عجیب و غریب یعنی اور اس کے بعد رائے کورٹ سے تب تو تک آپ پیدل گئے تارج صاحب سب سے پہلے تو یا وہ گئے ہوئے تھے اور اگر آپ پہلے یہ تعریف کروا دیں اپنے ہم سفروں کا اور ان کے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا رہا مطیو رحمان کے بارے میں تھوڑا بتائیے اچھا اس سے پیشتر کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سفر نامہ نگار جو ہوتا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ ایک سفر وہ خود کرتا ہے دس دن کا لیکن جب اسے لکھتا ہے تو پانچھے مہینے یہ سال بھی لگ سکتا that means کہ وہی سفر ایکسٹینڈ ہو جاتا اور وہ ایک سال تک اس سفر میں لاتا جی بالکل ایک تیسری جو آپشن تمہاری وجہ کر کے آئی ہے وہ یہ کہ آپ وہ تمام پھر ریوائیو کر رہی ہو میرے میموریز تو میں اب تیسری مددہ وہ سفر پہ نکلا ہوں تو مطیو رحمان کے بارے میں پوچھا مطیو رحمان جن مولوی صاحب سے میں نے قرآن پاک پڑھا تھا میں مسجد میں گیا تھا ڈائریکٹ سکول میں نہیں گیا تھا تو ان کا بیٹا تھا اور اس کی شخصیت کو بیان کرنا مشکل ہے کیونکہ فطور تھا پورے خاندان میں اور اسی وجہ کر کے وہ انٹرسٹنگ بن دا تھا جن کے دماغ میں فطور ہوتے ہیں ہمارے بھی ہیں جن کے نہ ہوتے ہو تو بالکل نورمل لوگ مطیو مجھے کبھی کوئی انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتی نورمل لوگوں سے تو مطیو رحمان جس کو کہتے ہیں لاوبالی قسم اسٹیٹ انشورنس میں بہت بڑا افسر تھا ایک دم اس نے ہاتھ دیکھنے شروع کر دیئے ملک صاحب تھے ایک پامسٹ ان سے ٹریننگ حاصل کی پھر بڑا اچھا پامسٹ بن گیا پھر پامسٹری کے اوپر کتاب لکھی اس کا دیوچہ میں نے ویسے لکھا تھا اور اس نے بہت انسسٹ کیا کہ میں آپ کا ہاتھ بھی اس میں دینا چاہتا ہوں وہ جو پرینٹس ہو رہا ہے تو میں چونکہ یقین نہیں رکھتا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی قسمت خود ہی بناتے ہیں لکیروں سے نہیں بنی ہوتی لیکن دیوچہ وہ میں نے پورا لکھا پھر اس کو میں لے گیا نوات پہ اچھا اس سے پہلے وہ گھنڈارہ میں انٹرسٹیٹ تھا اس سے پہلے وہ انٹیکس میں انٹرسٹیٹ تھا پھر سکوں کے اوپر آیا چنانچہ اس کی بدلتی جاتی تھی آج وہ کچھ ہے کل کچھ اور ہے اور فیننشل حوالے سے اتنا کیرلیس بندہ میں نے کہیں نہیں دے کہ اگر کمی ہے پیسے کی تو کسی دوست سے تین چار ہزار روپیہ ادھار لیا ہے لیکن اس سے پہلے کسی اور دوست کو ملنے جانا ہے اس کے لیے خوراک لیا گیا تین ہزار سال کے تین ہزار روپیہ کی مطلب اس کے سمگاو تھا تو وہ میرا رفیق تھا اور اس کی اپنی ایڈیو سنکرنسیز تھی اور پہلے ہمارا سفر جو تھا وہ اس کے لیے تھا فیری میڈوز کے لیے تو فیری میڈوز میں مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ صبح صبح اٹھنا پڑتا تھا اس زمانے میں کیونکہ سارت نہیں تھی تو بورڈر جو ہے اس کو کراس کرنا ہوتا اچھا کوئی آئیڈیا نہیں میں نے وہ بس جس طرح میں ایک ویم پہ چلا جاتا ہوں نا کہ ندیس سابر کی میز تلے کرومر لیک کی تصویر ہے تو اس پہ فیدا ہو گئے اور اس کے بعد راتوں میں وہی نظر آنے کہ جانا ہے ماں تو اسی طرح فیری میڈوز کا جب میں نے حوالہ پڑھا باہر کی کتابوں میں لونلی پلانٹ وغیرہ میں یہاں بہت کم لوگوں کو میرا خیل خبر ہی نہیں دیکھی سی کہ بھئی وہاں جانا ہے تو جی ایم بیگ کا بیٹا جو ہے اکرام اس سے بات کی خیر اس نے کہا کہ جی میں وہاں سے تاتو ہے جگہ وہاں سے پورٹر منگا دوں گا وہ لمبی کانیوں میں لکھ چکا ہوں تو صبح صویرے ہم تین بجے وہاں سے ہوئے شروع ہوئے اور بورٹر ریج کے بارے میں ہرمن بھول جو ہے جس نے کونکر کی جرمن نانگا پر بھول جو ہے اس کا ہی کہنا ہے کہ یہاں سے بہت کونکر کی جو ہے جو ہوں نے کونکر کی جو ہے